مقام سیبہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا مقام سیبہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت علی کی نمازِ آصر پزا ہوئی تھی مقام سیبہ کا منظر ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام سیبہ میں تشریف فرما ہے حضرت علی قرآن اللہ تعالیٰ و جول قریم بھی موجود ہے اچانک آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرماعے اپنے زانوں کو فیلاو میں تمہارے زانوں پر آرام کرنا چاہیتا ہوں گویا کہ مقصد صرف حضرت علی کو پہچاننا تھا اور حضرت علی کا امتحان لینا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا زانوں کو فیلاو حضرت علی نے اپنے زانوں کو فیلایا حضور نے اپنا سر رکھا اور اپنے آنکھیں بند کر رہی لوگ کہتے ہیں کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یا جس کے جاگنے سے کائنات جاگتی ہو وہ نبی کب سو جاتا ہے اور حضرت علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب دنیا سوتی ہے تو دنیا کے وضو پور جایا کرتے ہیں لیکن جب نبی سوتا ہے تو اس کا وضو نہیں پورتا ہے اس لیے کہ جب دنیا سوتی ہے تو اس کے دل بھی سو جایا کرتے ہیں لیکن جب نبی سوتا ہے تو صرف جسم سوتا ہے نبی کا دل جاگتا ہوا رہتا ہے تو وہ نبی کا سوچتا تھا اس نبی کو علی کا انتحان لینا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانو مبارک پر اپنے سر کو رکھا آرام کروے لئے نماز اصل حضور نے پڑھ لی تھی اب چونکہ اس زمانے کے اندر اس سسٹم جماعت کا تھا نہیں جماعت کا سسٹم تھا نہیں کہ ازان ہو اس وقت ازان بھی شاید ازان نہیں ہوتی تھی ازان کا سسٹم اس وقت تک آگو نہیں ہوتا تھا ہاں سورج کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے وہ نمازوں کے ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے اور اسی حساب سے جو ہے لوگ نماز پڑھتے تھے اور بعد اپنا تیسہ ہو رہا تھا کہ حضور جب جماعت سے نماز پڑھاتے تھے تو کچھ افراد حضور کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے باقی سارے لوگ جو ہے وہ تنہا نماز پڑھتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے اصل پڑھ لی تھی حضرت علی کے نماز اصل نہیں پڑھ لی تھی حضور نے اپنے زانوں کو اپنے سر کو حضرت علی کے زانوں پڑھ لیا حضرت علی کو حیات تاکی شاید تھوڑی دیں حضرت آرام کریں گے اور اس کے بعد جب اٹھیں گے تو میں جو ہے وہ نماز ادا کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام کرنے لگے حتیٰ کی سورج گھڑ ہو گیا سورج دیکھنا پند ہو گیا سورج کی روشنی غائب ہو گئی اور سورج کی روشنی کا غائب ہو جانا اس باب کی دلیل ہے یہ اثر کا وقت ختم ہو گیا ہے اگر سورج غروب ہو گیا حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی نماز قضا ہو گئی تو پھر برداشت نہ ہوا آنکھوں سے آنسو تبک پڑھ لی آنکھوں سے آنسو نکال آئے یہ حضرت علی کا ایمان تھا سب نبی کے نبی کا سر علی کے زانوں پر ہے جوا بھی سکتے تھے نبی کو جوا بھی سکتے تھے نماز مجھے پڑھنی ہے نماز اگر چھوٹ گئی تو پھر نہ پڑھیں گے لیکن حضرت علی جانتے تھے اگر نماز چھوڑ دے تو دوبارہ میں پڑھ سکتا ہوں نبی کی محبت اگر چھوڑ دے تو دوبارہ نہیں گل سکتی ہے نمازیں قصہ ہو تو پھر سے یادہ ہو محبت قصہ ہو تو کیسے یادہ ہو نمازیں تو میں پڑھ سکتا ہوں محبت کیسے جو ہے وہ دوبارہ گل سکتی ہے محبت رسول میں دوبارہ نہیں کیا آپ کی حضور کے نیر کے اندر میں غلط پیدا کروں آرام کے ساتھ سو لے دیا جب نماز سورج گروہ ہو گیا حضرت علی کے آنکھ سے آنسوں نکل آئے جب تیس حقیقت میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں یاد حضرت علی کا ایمان کلنا مضبور تھا ایک نماز چھوڑی تو آنکھ میں آنسوں نکل آئے ہماری زندگی کی کمی نمازیں چھوڑی گئی کبھی ہماری آنکھوں میں آنسوں آئے ہیں نہیں آئے ہیں اس لیے کہ وہ ایمان ہمارے اندر رہی گی جو ایمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا وہ ایمان آجمال اندر کہاں ہو جئے آج لوگ کہتے ہیں ظالم ہوگو براہ حق پر مسلم سے پیسے نہیں ہوں گے آج لوگ کہتے ہیں دوسروں کے سامنے ہمیں سر جھکانا پڑھتا ہے کیوں نہیں جھکانا پڑھے گا جب تک مسلمان اللہ کے آگے سر جھکانا تھا اسے دنیا کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑھتی تھی لیکن جب سے مسلمان اللہ کی باردان میں سر جھکانا تھا آج اسے ریلوں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑھا آئے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ کی باردان میں سر جھکانے کے لیے تیار ہوئی ہمارا ایمان اپنا کمزور ہے نمازیں ہمیں بھکانوں پر بیٹھنے سے چھوڑھ دیتے ہیں کلیوں میں کھائے ہو کر کے نمازیں چھوڑھ دیتے ہیں مکہوں پر بیٹھ کر کے ہم نمازیں ترک کر دیتے ہیں لیکن ہمیں کبھی افسوس کپ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی اور ایک بات یاد رہنا اگر نماز چھوڑھنے کے بعد آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا محاصبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہے کی نہیں کامل ہے یار وہ مومنگ کیسے ہو سکتا ہے جس کی نمازیں چھوڑ جائے اور انسان کے دل پر اثر تک نہ کریں حضرت حمیر موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز قضا ہوئی فضل کی نماز نیل کے کام چھوڑ رہی جب صبح ہوئی نماز فضل کا قضا ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں زاروں قضا رہنے لگے اللہ گردی سے ایک نمازیں چھوڑ رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے اتنا قلعہ وزاری کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ستر نمازوں کا سما بکا کرما دیا ایک نماز چھوڑی اتنا روئے اتنا قلعہ وزاری کہ اللہ نے ستر نمازوں کا سوا بکا کیا دوسرے تھی جب رات پہ سوئے فضل کا ٹائم ہوا اور جب فضل کا وقت نکلا جارہاں تو کسی نے آواز لگائی کہ بندے اڑ جا اللہ کی نماز کا وقت جا رہا ہے حضرت امیر باقی اپنے جس طرح سے اٹھے آواز دینے والے کی طلب پوچھا تو گو لے اور مجھے کس لیے جگایا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے دنیا شیطان کے نام سے یاد کرتی ہی میں شیطان ہوں نمازیں چھوڑاتا ہے تو مجھے جگا کیوں رہا ہے شیطان نے کہا کر تم نے ایک وقت ہی نماز چھوڑی تھی اللہ کی ماردہ میں اتنا روئے کہ اللہ نے تمہیں ستر نمازوں کا سوا بکا کر دیا آج میں جگا رہا ہوں جا کے پڑھ لو تاکہ ایک ہی سوایل کی نماز کا سواب تمہیں ملے یاد نمازی ہم ایسے بن جائے کہ شیطان بھی آئے تو ہمیں جگاے کہ چل بندہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ لیں لیکن آج ہم نماز چھوڑتے بھی ہم فقر کے ساتھ اپنی زندری بزارتے ہیں ہمارے دل پر کچھ اثر نہیں بہتا ہے ہمیں اپنا ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کیا واقعی ہمارے اندر ایمان بہتوس ہے نماز چھوڑنے کے بعد اگر ایک مومن کے دل پر کچھ اثر نہ پڑے تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے اور اگر یہی ایمان کی کمزوری نہیں تو آنے والے وقت میں ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کے جی بھی نہیں سکتے گی اور سر اٹھا کر کے چل بھی نہیں سکتے گی اس لیے کہ دھوپوں کے پاس شرطہ کی ایمان تھا اگر چیم اور تین سو تیرہ تھے جنگ ودل کے اندر لیکن ہزاروں پر وہ لوگ بھائی تھے اس لیے طاقت کچھ نہیں تھی طاقت جو تھی وہ صرف ایمان کی طاقت تھی اور صحابہ نے یہ بات بتایا بھی نہ طاقت پر نہ ٹکوہ پر نہ صوت اور اعتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ہمارا سب کچھ ناز پر ہے تو یہ ایمان کی دلیل ہے حضور کی محبت اور حضور کی محبت انسان کے دلوے اس وقت ہوتی ہے جب انسان حضور کے فرامین پر عمل کرتا ہے پہلا بات آکی نہ چاہی جائے حضرت علی کی نمازیہ سر قصہ ہوئی آنکھوں سے آنسو نکلے وہ آنسو علی کی آنکھوں سے نکل کر کے چہرے مصطفیٰ پر جا کر گلتا ہے جب حضور کے چہرے پر وہ آنسو گئے تو آقای کریم صدی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں پھولتی اور آنکھیں پھول کر کے فرمایا اے علی بتا تجھے کس چیز نے رولایا ہے اے علی تجھے کس چیز نے رولایا ہے اب وہ بارگاہ ایسی تھی کہ جہاں سے کوئی بھی کبھی بھی رو کر کے نہیں جاتا ہے ہمیشہ ہس کر کے وہاں سے جایا کرتا ہے ہس کر کے وہاں سے پلک کر کے واپس آتے ہیں اور یہ شان دنیا کی بھی ہے اور یہ شان آخرت کی بھی ہے کہ قیامت کے دن جب حضور اٹھیں گے اور قیامت کے دن میں حضور جو ہے اپنے امتیوں کی بشش کے لیے دعائے کریں گے روتے ہوئے ان کے لیے مضبرت کی دعا کریں گے حضور روتے رہیں گے اور جو ہے اپنے امتیوں کو ہساتے ہوئے جنت کی دہریز تک لے کر کے جائیں گے آلہ حضرت کی نظر جب اس مقام پر پڑی تو آلہ حضرت نے فرمایا پیش حق مزدہ شفاہت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے تو یہ شان حضور کی دنیا میں چھوڑا آخرت کے بھی یہ شان ہے تو حضور پر ایک تب دوارا تھا کہ علی کسی لیے رو رہے ہیں اور علی کی عارضوں کیوں نہ پوری کی جائے حضرت علی سے پوچھا علی کس چیز میں گنایا ہے حضرت علی نے حضور میں نے نمازِ اثر نہیں پڑھ لی تھی تیری اثر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے بتاؤ تمہیں نماز قضا پڑھنی ہے یا عدا پڑھنا چاہیتے ہو اے علی نماز قضا پڑھنا چاہیتے ہو یا عدا پڑھنا چاہیتے ہو حضرت علی کے ایمان پر قربان جاؤ حضرت علی کے عزر کے یا رسول اللہ میں قضا پڑھ لیتا حضور سورت شاہ گیا ہے سورت شروع چکا ہے میں قضا کو پڑھ لیتا لیکن حضور کر کے دور کے اندر جمعورنخ قرب اٹھائے گا تاریخ لنے کے لئے تو کہی اپنے تاریخ میں یہ نہ لکھ دے کہ نبی کی وجہ سے علی کی نماز سے اثر قضا ہو گئی تھی حضور ملی محبت کو یہ لوانا نہیں ہے کہ کرتا کوئی محبت جب قرب اٹھائے تو وہ یہ لکھے کہ نبی کی وجہ سے علی کی نماز قضا ہوئی تھی حضور میں اس بات کو گوانا نہیں کر سکتا میں نماز سے قضا نہیں پڑھنے عطا نہیں پڑھنا چاہیتا ہوں اب وہ لوگ جو نبی کے اختیار پر سوار اٹھاتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے اگر نبی کو اختیار نہیں ہوگا تو نبی سے جو نبی حضور سے پڑھا نبی جو ہے وہ علی سے کہہ دیتے علی صورت جو چلا گیا ہے اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے اب تم جو ہے اپنی نماز قضا پڑھ لو قیامت کے دن میں تمہیں روشوا دوں گا لیکن وہ نبی جو لوگوں کے دنوں کو چھوڑھتے ہو جو جس حال کے اندر حضور کے باردہ میں جائے وہ پڑھ کر کے واپس نہیں آتا ہے علی نے کہا حضور میں نماز سے قضا نہیں میں عطا ہی پڑھنا چاہیتا ہوں حضور نے پڑھنایا ٹھیک ہے اے علی تیاری کرو سورت کسی کے لیے بھی تک نہیں پڑھتا ہے لیکن آج تمہارے لیے سورت پڑھ کر کے آئے گا حضور نے انگلی کا اشارہ کیا اور انگلی کا اشارہ کرنا ہی تھا کہ سورت جو ہے وہ پڑھ کر کے اثر کے وقت پہ آنا شروع کر دیتا ہے آپ کو یہاں ایک بات اور بتانا چاہیتا ہوں سورت کی جو چلنے کی رفتار ہے وہ سورت کو ستر ہزار فرشتے پورپ سے کھیج کر کے تششیم کی طرف لے جاتے ہیں یہ ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ روز آنا صبح سورت کو پورپ سے کھیج کر کے تششیم کے اندر لے جاتے ہیں فرشتے ستر ہزار فرشتے سورت کو کھیج کر کے مغرب میں لے جا چکے تھے پششیم میں لے جا چکے تھے لیکن نبی نے صرف اشارہ کیا نبی نے حضوری کا اشارہ کیا فرشتوں نے فوراں سورت کو واپس اثر کے وقت میں پڑھ کر دیا اس لیے کہ فرشتوں کو معلوم تھا آنے والے وقت کے اندر کچھ جماعتیں ایسے نکریں گی جو کہیں گی نبی کو اختیار نہیں تھا نبی کو پاور نہیں تھا نبی مالی کو مختار نہیں تھے نبی کو کوئی داقت نہیں تھی تو فرشتوں نے اس سورت کو پڑھنا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا پاورا تا کیا ہے کہ ستر ہزار فرشتے جس سورت کو کھیج کر کے لے جا رہے تھے نبی کے ایک اشارے سے وہ سورت پڑھ کر کے اثر کے وقت پر آ جانا ہے فاجل پڑھے گی امام اہل سنت تاجدار پڑھے گی ارشاہ امام احمد رضاقان فاصلے پڑھے گی کے نظر جب اس منظر پر پھونی ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں سورت اڑھتے پاؤں پڑھتے چاندشانے سے ہوچاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ سورت اڑھتے پاؤں پڑھتے چاندشانے سے ہوچاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ